سیول ایوییشن کی نا اہلی ائرپورٹ کے اطراف پرندوں کی بھرمار استمبول جانے والی پرواز ٹی کے ساتھ ایک پانچ سے پرندہ ٹکرا گیا تیارے کو شدید نقصان پہنچا پائلٹ نے بحفاظت واپس اتار لیا تیارے میں تین سو پچاس افراد سوار تھے حکام نے پرواز منسوک کر دی مسافروں کو گھر جانے کا حکم پرندہ ٹکرانے سے تیارے کی واپسی مسافروں کا پرواز منسوک کرنے پر ائرپورٹ انتظامیہ کے خلاف احتجاج مسافروں کا گھر جانے سے انکار ہوتلز میں منتخل کرنے کا مطالبہ کر دیا اے ایس ایف نے احتجاج روکنے کے لیے نفری طلب کر لی سیول ایوییشن میں بڑے پیمانے پر ائرپورٹ منجرز کے تبادلے ایگزیکٹیو گریڈ آٹ کے سینئر افسران کو ہٹا کر ملتان بھجوا دیا گیا لاہور ائرپورٹ پر ایگزیکٹیو گریڈ سات کے جونئر کیڈر افسران تائیونات ایگزیکٹیو گریڈ سات کے افسر نظیر احمد خان ایربورٹ منجر لاہور تائیونات ایگزیکٹیو گریڈ آٹ کے اختر میرزہ ایکٹنگ ڈیریکٹر آپریشن تائیونات مبارک شاہ کو سی اے اے ہیڈکوارٹر ریپورٹ کرنے کا حکم شہر میں کرونا کیسز میں کمی مگر اموادخہ سلسلہ جاری محلک وائرس سے مزید گیارہ افراد چل بسے چوبیس گھنٹوں میں دو سو چوبیس نئے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شراط چار فیصد تک آگئی گیس تارفین کے لیے بری خبر ایس این جی پی ایل کے گھریلو کنیکشن کوٹے میں تیس فیصد تک کمی سی این جی پی ایل روا مالی سال میں تین لاکھ کنیکشن لگائے جا سکے لاہوریزن کا کوٹہ چھپن ہزار سے کم کر کے چالیس ہزار کر دیا گیا پنجاب میں حکومتی عرقین اسمبلی پر فنڈز کی برسات عرقین کو سو فیصد ترکیاتی فنڈز جاری پنجاب حکومت نے کمیونٹی ڈیویلٹمنٹ پیکس کا سو فیصد بجھر جاری کر دیا نئے مالی سال کے پہلے تین ماہ میں حکومتی اور اتحادی عرقین کو تیرہ عرب چھے سٹھ کروڑ جاری لاہور میں حکومتی عرقین کو دو عرب پچاس کروڑ ملے گاڑیوں کی خرید و فروخت کی جال سازی روکنے کے لیے شکنجہ تیار وزیرعالہ نے گاڑیوں کی بائیومیٹرک خرید و فروخت کی سمری منظور کر لی گاڑیوں کی خرید و فروخت نادرہ سے منسلک ہوگی اعتصاب عدالت میں چنیوٹ مادنیات کیس کی سمات سبائی وزیر سبتین خان اور دیگر ملزمان عدالت پیش میں نے مادنیات کا ٹھیکہ نہیں دیا بے گناہ ہوں سبتین خان کا مواقف عدالت نے سمات یکم نیومبر تک ملتوی کر دی ملزمان میں چالان کی نکول تقسیم آئندہ سمات پر فرد جرم آئد کی جائے گی پولیس اور پروزیکیوشن کی ناکس کار کر دے گی سنگین جرائم میں سزائی آفتہ قیدی بری ہونے لگے قتل کے جرم میں دو مرتبہ سزائی موت پانے والا قیدی سات سال بعد بری ملزم کو عدم ثبوت پر بری کیا گیا دو رکنی بینس نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا سیشن عدالت جوڈیشل کامپلیکس کی گیڑ پر فائرنگ موٹسائیکل سوار ملزمان نے سائل شویب امین پر فائرنگ کی فائرنگ کے بعد فرار ہو شہری کے گھر پر غیر قانونی قبضہ ایس پی کینٹ نے کاربائی کے لیے قبضہ چھڑا لیا ملزم عمر قریشی اور فارو قریشی شہری کے ڈی ایچ اے فیس 3 میں ایک انال کے گھر پر قابض تھے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درس کر لیا گیا مونسون میں امرجنسی ڈیوٹی دینے والے واسا ملازمین کے لیے خوشخبری ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بطور اعزازیاں ملے گی ایم ڈی واسا نے منظوری دے دی اڑھائی ہزار ملازمین اعزازی تنخواہ حاصل کریں گے اور جہالت کے اندھیرے مٹھانے علم کی شمہ جلانے والے اسادزہ کی عظمت کو سلام آج اسادزہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے استاد وہ فرد جو بچے کو عداب زندگی سکھاتا ہے سلیقہ بتاتا ہے اور جدید علوم سے روشناس کراتا ہے ریاست اسادزہ سے تعلیمی منصوبوں میں مشاورت یقینی بنائے ان کو حقیقی مقام دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں موسیقی